محترمہ فاطمہ جنہ عظیم بھائی کے عظیم بہن مادر ملت کی ترپنبی برسی آج ملک بھر میں انتہائی عقیدت و احسران کے ساتھ مرائی جا رہی ہے فاطمہ جنہ 31 جولائے 1893 کو کاراجی میں پیدا ہوئی بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی فاطمہ جنہ بچپن سے ہی اپنے بڑے بھائی محمد علی جنہ سے بہت قریب تھی اور قائد عظم کے ساتھ طویل رفاقت کے باعث محترمہ کے مزاج اور برطاؤں میں قائد عظم سے کافی مماثلت پائی جاتی تھی محترمہ فاطمہ جنہ نے قائد عظم محمد علی جنہ کے دوش بدوش 1936 میں ہی خدمت قوم و بطن کا بیڑا اٹھا لیا تھا اور اپنے عظیم بھائی کے ساتھ پاکستان کے قیام جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا قیام پاکستان کے بعد جب قائد شدید علیل ہوئے تو محترمہ فاطمہ جنہ نے اپنے بھائی کی خدمت اور تمارداری میں دن راتیں کر دی محترمہ فاطمہ جنہ نے اپنے عظیم بھائی کی وفات کے بعد ان کا مشن آگے بڑھانے کا کام سنبھال لیا اور 1956 کے صدارتی انتخابات میں بھرپور حصہ لیا مگر سازش یا ناصر کے ہاتھوں شکست کھا کر سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں عوام نے تو اپنا خیالت دے چکے ہیں جدر بھی میں گئی ہو ادھر وہ بڑی تعداد میں لقو کی تعداد میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں طالمانی جمہوریت قیم ہوگی مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ نوچولائے 1966 کو کراچی میں فات پا گئیں وہ اپنے عظیم بھائی کے مزار کے آہاتے میں اسود خاک ہیں کیوں قائد عظم محمد علی جنہ کی نصدیاتی ساتھی زندگی میں ہی قائد کی ہمراہ رہیں اور مرنے کے بعد بھی اپنے بھائی کے پہلوں میں دفن ہوئیں اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہوں کمیاب ہے ہم کمیاب ہے ہم کمیاب ہے ہم کمیاب ہے ہم